ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات انڈیا کے حوالے سے وہ کیا انہوں نے کہا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بڑی بات بتائی اپنے ان صحافیوں کو کہ میرے بچے اور میری بیوی بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو کشمیر پہ یہ یہ کوئی سیٹلمنٹ انڈیا کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہو سکتا ہے پپولر ناؤں یا یہاں پہ ایک تنقید کے میدان یہاں پہ گرم ہو جائے تو آپ پہ تو الزام لگے گا ساری ہمارے کہ آپ نے کشمیر کا سعودہ کر دے جو بھی آئے گا آنے والے نسلوں تک یہاں پہ یاد رکھا جاتا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے باجو صاحب نے کہا کہ اس کے باوجود کہ میری فیملی ایڈوائسز وہ ڈیفرنٹ ہے میں خود چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بات چیت کرنے چاہیے جو بڑے انکشافات ہوئے ہیں اس پہ اس پہ میرا کھلے پاکستان کے لوگوں کو نئی چیزیں ہوں گی کہ عرشہ شریف نے بھی لکھا ہے اپنے اس میں آلٹی کال میں میری بھی کچھ اس میں دوستوں سے بات ہوئی ہے کہ جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض اور ان کے عجیب دوول جو ہیں پرائی میسٹر موڈی صاحب کے وہ جو ہیں سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ملاقات ہوئی ہے دبائی میں ہوئی ہے اگرچہ عرشہ شریف لکھتے ہیں اپنے آلٹی کال میں کہ کوئی اس کی افیشل ورلڈ نہیں ہے لیکن ذرا یہ کہتے ہیں اس بات کے نکشاب بھی ملاقات میں ہی ہوکے جو صحافیوں سے ملاقات کی گئے اسی میں ہی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اب بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پولیٹیشنز کو بعد میں انڈکٹ کیا جائے گا پاکستان انڈیا گرلیشن چیپ ہیں پہلے یہ کیا جائے گا انٹیلیجنس لیول پر آئی ایس آئی اور را کے رابطے جو ہیں ہیں یا ان کے سیکورٹی نیشن یہ سیکورٹی کے چیف جو ہیں پاکستان کے ہیں یہ لوگ پہلے جو ہیں نا یہ بیٹھ ہیں جب تو دونوں ملکوں کی انٹیلیجنسی جنسیز کو آ کے کوئی اس میں بریک تھو نہیں کریں گی ایک دوسرے کے طرح تھوڑے سی بی ایم نہیں کریں گی کانفیڈنس بیلڈنگ میرز نہیں لی جائیں گی ایک دوسرے کا جو کریسیس آف کانفیڈنس ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کوئی پاکستان انڈیا میں چینج نہیں آسکتے سیکورٹی جنسی جو ہیں انٹیلیجنسی جنسی دونوں ملکوں کے ان کا ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ضروری ہے ان کا نوڈ سیکچینج کرنا ضروری ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے آرمی بھی کچھ نہیں کر سکے گی پولیٹیشنز بھی کچھ نہیں کر سکے گی اگر دونوں ملکوں کے انٹیلیجنسی جنسی ادھر سے یہ راہ اس پروسس کے خلاف ہو یہاں سے آئیے صحیح خلاف ہو سو ایک بڑا سٹیپ یہ لیا گیا سوچا گیا کہ پہلے جنرل فیض اور عجید دوول جو ہیں ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے یہ بیٹھ کے تھوڑا سا نوڈ سیکچینج کریں میں رکھ لے بڑا ایک ہائی لیول کنٹیکٹ ہے ماضی میں بھی اس طرح ہوتے رہے کہ حمید گل صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں ان کی بھی ہوئی تھیں جنس یا کے دور میں ان کے راہ کے چیف سے ملاقاتیں ہوتے ہیں ویسے بھی بائیک ڈور چینل وہ کھلے رہتے ہیں لیکن آپ کی دفعہ دبائی میں یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کر ایک گراؤن ہمار کرنے کے کوشش کی گئے اپروچ اب کیا ہے اپروچ یہ ہے کہ جناب کہ ہم نے کشمیر کو اور یہ یہ بتا رہا یہ بتا جا رہا ہے کہ چائنہ نے بھی پاکستان کو بات سمجھانے کے کوشش کیے کہ اب کشمیر میں صرف فنس کا میں رہ جائیں اب کشمیر پہ اپنا کلیم رکھیں جیسے ہم نے تیوان میں رکھا ہوا ہے ہم نے ہانگ کانگ پہ رکھا ہوا تھا سو سال بعد ہم نے لے لیا تھا ہانگ کانگ جو ان سے یوکیس ہے جو بریٹیش ہر سے لے لیا تھا آپ نے بالکل یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوگا ہم انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے بات چیز نہیں کریں گے کوئی نورمیلیزیشن نہیں ہوگی تو اس پہ چینیز کو بھی اس پہ کنسان ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں انہوں نے اپنا بھی مثالیں دیئیں کہ ہمارے بھی ایشیوز ہیں لیکن ہم نے بھی اپنے ان کے ساتھ بارڈر باندھ نہیں کیے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے تجارت باندھ نہیں کی سیم یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمین یہ جو عرب ملک ہیں جو وہاں میٹنگ میں بات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ عرب ممالکی ہی کچھ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کچھ اپنے پہ روپے آپ خود تو کھڑے ہو جائیں مطلب ہے ان کو انڈینز کو یہ اس میں ایک ایڈوانٹی لگتا ہے پیس میں کہ اگر پاکستان کے ذریعے سے ان کا روٹ کھلتا ہے تو سنٹرل ایشیا بیانڈ اخوانستان بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہو سکتے جو پاکستان صاحب در اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے ٹیکسز اپنے لیویز بگرہ لگا سکتے ہیں سو پاکستان کو اب یہ بھی ایک لالا شروع ہوگی کہ انڈیا اگر ہم کشمیر کے مسئلے کو تھوڑا سا سیٹل کرتے ہیں یا اس کو جہاں آئے جیسے آگے بنیاد پر چلنے دیتے ہیں اور انڈیا نے اگر راضی ہو جاتے ہیں کہ اسٹیٹس پہلے والا تھا اس پہ تھرٹی فائیو یہ والا کہ وہاں ڈیموگریف ڈیموگرافیکل چینجز نہ کی جائیں وہاں پہ جو انہوں نے رائٹ دے دیا گیا کہ بہر سے لوگ آگے ملازمتیں کر سکتے ہیں وہاں پہ آکے ان کو شریعت مل سکتے ہیں کشمیر کے سیٹل ہو سکتے ہیں شادیاں کر سکتے ہیں پرابلٹیز لے سکتے ہیں بزنس وہ واپس کیا جائیں دوسرے ساتھ میں یہ ہے کہ ان کا تری سیمنٹی والا ہے اس کو بھی وہ کیا جائے اس پہ بھی باتچیت کیجئے پاکستان کی بڑی جو میسیف چینج آرہی کہ وہ کشمیر پہ اب باتچیت اتنا سخت سٹینڈ پاکستان نہیں لے گا سٹیٹس کو کی طرف زیادہ جائیں گے اور باقی جو بیلیٹرل ہمارے ایشیوز ہیں سیاچین ہے سر کریک ہے یا ٹریڈ کے ایشیوز ہیں سو پاکستان کا فوکس یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اکنامک ریلیشنشی بحال کیا جائیں ایریل بحال کیا جائیں نورنلیزیشن کی طرف جائے جائے اور اپنے آپ کو پیروں پر کھڑا کیا جائے اور انڈیا کو روٹ دیا جائے راستہ دیا جائے پاکستان کے اندر سے یہ لے جا سکے اور اس کے لئے ہمارے سیکورٹی پر جائے سے میں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیز کا آن بورڈ ہونا بڑا ضروری تھا کور کمانڈرز کا آن بورڈ ہونا ضروری تھا بلکہ ایک بات یہ بھی کی گئی کہ دوہزر چودہ میں تقریبا پاکستان انڈیا کے درمیان بہت سارے مہہدے ہونے والے تھے جب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو اس وقت واجبائی صاحب میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بلائے بھی تھا اپنے سویرنگ ان کے لئے وہاں پہ وہ گئے بھی تھے وہاں انڈیا بھی گئے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو موس فیوری نیشن کا درجہ دینا تھا اور تقریباً بات چیت ہو چکی تھی اور اس پہ کیبنٹ کا اجلاس بھی یہ بلالیا گیا تھا جس میں انہوں نے موس فیوری نیشن کا درجہ دینا تھا تو جب انہوں نے آ کے میٹنگ کرنی تھی میٹنگ تھے ایک دن پہلے کہہ دیا کہ جی آرمی کو ریزرویشنز ہیں موس فیوری نیشن سے نا اس کا الفاظ کے میننگ بڑے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ موس جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہم اب اس کو موس فیوری نیشن کا درجہ دے کیسے دے رہے ہیں یہ دوہزر چوتہ میں ہماری آرمی اسٹیبشمنٹ جو تھی اس وقت رحیل شریف صاحب ہیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے اپوز کیا تو یہی بات وہ آپ بھی کی گئی خیر اس پہ باجو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا آپ کی دفعہ انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی کہ ہم جو ہیں فاظ جو ہے اسٹیبشمنٹ ہے ذہنی طور پر تیار ہے کہ ہم انڈیا کو اس کے ساتھ نارمل نیبر کی طرح بھی بیٹھ کے بات چیت کریں اور ان کے ساتھ نارمل نیبر کی طرح ہم رہنے کی کوشش کریں بلکہ جو اگزیکٹ ورڈز یوز کیا گئے تھے کیا وہی حالت ہوگی کہ ہم کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں کمبل نہیں چھوڑنے دیتا ہمیں تو وہ کہتے ہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان اسٹیبشمنٹ فوج جو ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ پہ وہ خلاف ہے وہ نہیں ہونے دیتی جو بھی پرمیسٹر آتا ہے اس کو نہیں چلنے دیتے ہیں ان کو بلکہ ہٹا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم آپ کو پچھلے کہی گھنٹے سے ایک ہی بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب اب ہم اس سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کوئی جہادیزم نہیں ہوگا کوئی ٹیرریسٹ یا ٹیمپس نہیں ہوگا کوئی یہاں پہ سٹیٹ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگی کہ وہ جائے اور فارن پلیسی یا دیگر اس کو ڈکیٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس پہ questions ریز کر رہے ہیں مطلب یہ تھا کہ پہلے میڈیا کہتا رہا ہے کہ فوج جو ہے نا وہ وہ انڈیاں سے ریلیشنشپ ٹھیک نہیں ہونے دیتی اس کے اپنے مفادات ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کریں اس کو آگے ہیں اس کی اونرشیپ لیں آپ میڈیا ہماری مدد کرے تو آپ اس پہ اس پہ سہو اس میں queries لے کر بیٹھ گئیں تو ہمیں مدد جان چڑھوانے دیں مطلب یہ تھا ان کا کہ آپ میڈیا جو ہے ہمیں support کرے اس کو آرمی establishment کی اس move کو کرے جو بعد میں وہ چلی جائے گی politicians کے ہاتھ میں اب اس میں stages ہیں مختلف ہیں ایک تو بڑی stage یہ ہے وہ پہلے کہتے ہیں کہ intelligence level پہ جیسے میں نے کہا جی دوول اور جنرل فائز برہ راست ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ایک اس کے بعد دوسری جو phase ہوگی جب آرمی establishment سے approval ہو جائے گی کہ ہم نے آکے کشمیر پہ کتنا ہم نے بات چیت کرنے سار کریگ سیاچین وغیرہ وہ ساری trade اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کو آپ اس کو بھیجیا دائے گا politicians کے پاس مطلب ہے اس میں پرائیمیسٹر کے پاس جائے گا یا یہاں پہ foreign office ہیں export groups ہیں ہر ایک الہدہ الہدہ ڈیل کرے گا کشمیر کا مسئلہ ہے کیونکہ بڑا مسئلہ ہے لہٰذا پرائیمیسٹر یا political parties کے لیول پر اس کو حل کرنے کے کوشش کیجئے کہ آپ ownership لیں مودی صاحب یا دیگر جو issues ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں اچھا trade کا issue کیونکہ کامس ریلیٹ ہے لہٰذا کامس گروپ جو ہے وہ بیٹھ کے trade کو دیکھیں گے ایسے آپ کو سار کریگ یا شاچین وغیرہ وہ foreign office کے related issues ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر دیا کھا جائے گا کشمیر بیمن ان کی domain میں آتا ہے سو اس کو بعد میں وہ کہتے ہیں اس کو وہ کیا جائے گا دیکھا جائے گا issues کو کس کس نے کیسے کر رہا لیکن شروع میں جو بڑی خبر ہے کہ وہ یہی ہے کہ پاکستان کے DJI SI اور ان کے جی دوول جو ہیں ان سے ان کی involvement جو ہے وہ بڑی اس میں بہتے رہے سو پاکستان کے لیے ایک opportunity میرا خیالہ نکل رہی ہے پاکستان انڈیا کے لیے اگر چھے اس وقت حالات تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پاکستانی میڈیا کے بہت ہی مشہور anchor کلاسرا صاحب نے بتایا کہ بھارت پاکستان کے بیٹ جو backdoor ڈپلومیسی چل رہی ہے اس بار وہ کافی مطلب successful دکھتی ہوئی دکھ رہی ہے کیونکہ روپ کلاسرا نے explain کیا ہے کہ پاکستان کی government اس بار direct بات نہیں کر رہی ہے پہلے agency to agency معاملہ settle کریں گی اس کے بعد جو بھی situation ہوگی وہ پاکستان کی government کو بتایا جائے گا مطلب CDC بات ہے پہلے agency to agency مطلب پاکستان کی ISI اور بھارت کی رو دونوں ایک دوسرے سے بات کر کر جو بھی دونوں دیسوں کے بیچ آپ کو پتا ہے کتنے ساری problem ہے ان کو solve کرنے کی ان پر کو جو بھی negotiation ہے جو بھی جو کچھ ہونے والا ہے وہ clear ہو جائے گا اس کے بعد بھارت پاکستان کی leader کھل کر بات کریں گے تو یہ ایک اچھے step ہے ویسے آپ کو بتا دوں بھارت پاکستان کے بیچ کتنے لمبے سمجھ سے tension منی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں دونوں دیس جب سے مطلب کیا بولوں میں اب ہمیشہ ہی tension منی رہتی ہے اور پاکستان کے ساتھ تو بھارت کا کچھ special رسطہ جیسا کسی دیس کے ساتھ نہیں ہے اتنا چائنا کے ساتھ بھی نہیں رہتا چائنا کے ساتھ ایسی کبھی tension نہیں تھی لیکن ابھی کچھ سمجھ سے لدھاک اور ڈوکلام کے ٹائم دو ٹائم پر کافی tension ہوئی تھی جس وجہ سے چائنا کے ساتھ بھارت کے رسطے خراب ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہی نارمل سیچویشن میں ہی خراب رہتے ہیں لیکن پچھلے ایک مہینے سے بھارت پاکستان کے بیچ بارڈر پر ایک بھی گولی باری جو ہوتی تھی وہ بند ہو گئی اسیس فائر ایوالیشن وہ ٹوٹلی بند ہو گیا تو جو کی کافی پوزیٹیف سنگیت ہے تو گئیز آپ کو بتا دیں پاکستان بھارت کے بیچ جو بیکڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کا کچھ زیادہ انڈین میڈیا میں ابھی کبریج مل نہیں رہا حالانکہ انڈین میڈیا کے پاس سپیش ہی نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے انڈین میڈیا کے پاس ابھی ایک ہی خبر ہے کورونا کورونا کے علاوہ انڈین میڈیا میں ابھی کچھ بھی نہیں بک رہا ہے تو بھارت کی میڈیا میں تو یہ دیکھ نہیں رہا پاکستان کی میڈیا میں جو دیکھ رہا ہے وہ آپ نے ان سے سنا اور آپ کلاسٹرہ نے بتایا کہ بھارت پاکستان کے بیچ جو بیکڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے وہ کافی سکسیسپل جا رہی ہے اور اس بار لگتا ہے کہ کسمیر میں جو آرٹیکل تھرٹی فائیو وغیرہ ہے اسے بھول کر پاکستان بھارت سے دوستی کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے اور اس میں مجبوری پاکستان کی ہے کیونکہ پاکستان کی آوام پاکستان کی آوام اب ٹیکسی نہیں دے پا رہی ہے پاکستان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے پاکستان کی آرمی جو ہاتھی پاکستان نیپالا ہے وہ اب اتنا زیادہ کھا رہا ہے اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں پاکستان باہر سے گیہوں لے رہا ہے پاکستان باہر سے اناس تک کھرینے لگا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں سچویشن بیسیکلی اس وجہ سے ایسی بنی ہے اب دیکھتے ہیں گائیز ہوتا کیا ہے بیسے تو امید کرتے ہیں دونوں دیس کے بیٹ جو پیس پری مطلب جو بھی پیس پروسس چیل رہا ہے وہ سکسیسپل ہوگیوں کہ آپ بھی جانتے ہو بھارت پاکستان کے بیٹ جو مطلب ہمیسہ ٹینسن منی رہتی ہے گولی واری ہوتی ہے اس میں ہمارے سینک بھی مار جاتے ہیں معصوم آدمی بھی مار جاتے ہیں تو ویب بجا جو یہاں سے کوئی سینک گیا ہے وہ مارا جاتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ اگر پاکستان گستاگی کرے تو اس کا جواب ہمیں سٹرانگ دینا چاہیے اس میں بھی ہمیں بلکل پریسان نہیں ہونا چاہیے تو گائیز اس پر آپ کے کیا کومنٹ ہے کومنٹ باکس میں شیئر کریں پلیز ویکسینیشن جرور لگوائیں جو اٹھارہ سال سے اوپر ہیں ان سے ریکویسٹ رہے گی کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کورونا وائرسز بار بہت خطرناک روپ لے چکا ہے تو میں چاہوں گا کیونکہ میرے کچھ قریبیوں کے ساتھ کچھ انسیڈنس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی لوگ اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ رہے گی ویکسینیشن اپنا جرور کرائیں آپ بہنوں سے بچیں